تو آج میں آپ کے لئے ٹپس کے ساتھ ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ بنا کر مہینوں تک سٹور بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی تیوہار پہ بنا سکتے ہیں جیسے دیوالی ہولی پر بھی آپ اس ریسپی کو بنا کر ٹرائی کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز رمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو آج میں آپ کے لئے نمکین کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو یہ مکس نمکین کی ریسپی ہے جیسے آپ مارکر سے حلدی رام وغیرہ کی نمکین لاکر کھاتے ہیں ملکل ٹیسٹ اور لک ویسا ہی آئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اسے کیسے ہم بنا کے تیار کرنے والے ہیں تو مکس نمکین بنانے کے لئے ہمیں یہاں پہ دالیں چاہیے ہوں گی تو میں نے چینہ دال لی ہے جس کو صاف کر لیا ہے ایک کپ چینہ دال ہے تو ایک کپ یہاں پہ میں نے چلکے والی مسور لی ہے اس کو بھی صاف کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم دالوں کو واش کریں گے تو ایک بول میں ہم ڈال لیتے ہیں مسور والی دال تو اس کو ہم دو سے تین بار اچھے سے مسل کر دھولیں گے تاکہ اس کی جو بھی جسٹ وغیرہ ہے وہ نکل جائے اور اس کا ہم پانی نکال دیں گے تو یہاں پہ دال کو میں نے تین بار واش کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم چینہ دال کو بھی واش کر لیں گے تو اس کا بھی ہم پانی نکال دیتے ہیں اور دونوں دالوں کو ہم نے واش کر لیا ہے اب اس میں ہم جتنے میں دال ہماری بھیگ جائے اتنا ہم پانی دال لیں گے اور دالوں کو ہمیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھنا ہے اب یہاں پہ ہم ایک پینچ چنہ دال میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک پینچ ہی مسہور والی دال میں تو دونوں دالوں میں میں نے ایک ایک پینچ بیکنگ پاورڈر ملا دیا ہے بیکنگ پاورڈر ملانے سے جو اس کی نمکین ہم بنائیں گے وہ کافی کرسپی بنے گی اور یہ اپنے سائز میں بھی ڈبل ہو جائیں گی تو اسے ہم آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں دھک کر آٹھ گھنٹے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دالیں دیکھیں کافی فول گئی ہیں اپنی قوانٹی سے یہ ڈبل ہو گئی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے اسے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب ان کا ہم پانی نکال دیتے ہیں دونوں دالوں کو اور یہاں پہ ایک سوٹی کپڑا ساف لے لیں گے کوئی بھی کچن ٹاول لے لیں جو ایک دم ساف ہو ایک پلیٹ رکھیں اور اس طریقے سے آپ اس دال کو فیلا دیں اور اسے آپ پنکھے کے نیچے رکھ دیں چاہے تو آپ اس طریقے سے بھی ڈرائی کر سکتے ہیں تو ایسے تھوڑا ٹائم لگتا ہے پنکھے کے نیچے رکھیں گے تو آپ کو بینا محنت کے ہی ایک دو گھنٹے میں یہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اسے ہم پنکھے کے نیچے رکھ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم سیم چینہ دال کو بھی ایک ساف کپڑے پر ڈال دیں گے اور دونوں دالوں کو ہم یہاں پہ دھائی سے تین گھنٹے کے لیے پنکھے کی ہوا میں رکھیں گے اور بیچ میں ہم ایک دو بار اس میں ہاتھ بھی چلا دیں گے تاکہ اوپر نیچے دال ہو کے اچھے طریقے سے سوک جائے دونوں سائٹ سے تو دونوں دالیں دیکھ سکتے ہیں کافی ڈرائی ہو گئی ہیں اب یہاں پہ ہم جو سیو بنانے والے ہیں اس کے لیے بیسن لے لیں گے ایک ہم یہاں بول لے لیتے ہیں ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے بیسن کو میں نے بول میں دبا کر نہیں بھرا ہے ایسی جیسے پیکٹ میں نے پلٹ دیا سیدھا ویسے ہی ایک کپ بیسن لیا ہے دو چھٹکی ہلدی ڈال دیں گے ایک چھٹکی اس میں ڈال دیں گے ہنگ سواد کے نصار نمک ڈال دیں گے دو چھوٹے چمس تیل ڈال دیں گے اس میں ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے ہیں اب یہاں پہ ہم نارمل پانی ڈالیں گے اور اچھے سے اس کا تھوڑا گاڑا بیٹر بنا کے تیار کریں گے تو بیٹر جو ہے آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بنائیں ایک دم سے سارا نہ ڈالیں پتلا ہو سکتا ہے اچھے سے ملا کے آپ اسے دو سے تین منٹ تک فینٹ لیں فینٹنے سے ہوگا یہ کہ آپ کے جو سیو ہیں ایک دم سے کسپی بنیں گے لائٹ ویٹ ہو جائیں گے جب آپ اسے ہم فرائی کریں گے تو میں اسے دو سے تین منٹ تک اسی طریقے سے ایک دریکشن میں آپ کو فینٹنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو سیو کا بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ اسے اچھے سے فینٹیں گے نہیں تو پھر اس میں ایریشن نہیں آئے گی تو جس سے آپ کے جو سیو ہیں وہ کسپی نہیں بنیں گے تو یہ تیار ہے تو اب ہم بوندی بنانے کے لئے بیٹر بنا لیتے ہیں تو بوندی ہم دو طریقے کی بنائیں گے اس لئے میں نے دو کپ بیسن لیا ہے اور بیسن کو ہم چھان لیں گے چھاننے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے گھٹلیاں ختم ہو جاتی ہیں اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے دو پنچ نمک ڈالا ہے یہاں پہ ایک چمس ہم تیل ڈال دیں گے بس اس بوندی والے بیٹر میں ہمیں زیادہ اور مسالے نہیں ڈالنے اچھے سے ملائیں گے اور اس کا بھی ہم گھول تیار کریں گے سموت گھول بنا کے تیار کریں گے اس گھول کو بناتے ہوئے بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے جو بھی آپ بوندی کا بیٹر بنائیں اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو اسے ایک ہی ڈریکشن میں پیٹنا ہے تاکہ اس میں ایریشن آ جائے اور جب آپ اس کی بوندی بنائے تو اکدم کسپی بنے اور لائٹ بنے جتنا آپ اسے بیٹ کریں گے اتنی ہی بوندی آپ کی اکدم کسپی بنے گی تو یہاں پہ آپ کو اسے پانچ سے چھے منٹ تک ایک ڈریکشن میں اسے بیٹ کرنا ہے تو چار سے پانچ منٹ تک میں نے بیٹ کر لیا ہے دیکھیں بیسن جو ہے وہ کتنا فلپی ہو گیا ہے اور اپنے سائز میں بھی ڈبل ہو گیا ہے اب اسے چیک کرنے کے لئے تھوڑا سا پانی لے لیں اگر پانی میں بیسن گھول جائے تو آپ کا بیسن بیٹ نہیں ہوا ہے اگر اب یہ پانی میں تیارنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو بیسن بیٹ کیا ہے وہ ایک دم پرفیکٹ طریقے سے بیٹ ہو گیا ہے تو یہ بیٹ ہو گیا ہے اب ہم دو کلر کی بوندی بنائیں گے تو ہم آدھا بیٹر ایک الگ بول میں نکال لیتے ہیں اب اس میں ہم گرین فوڈ کلر ملائیں گے اگر آپ کے پاس لکویڈ والا ہے تو وہ ملا دیں میں نے پانی ملایا ہے اچھے سے ملا دیتے ہیں درائے میں نے اس لئے نہیں ڈالا کئی بار بیسن میں گھول نہیں پاتا ہے تو اس لئے دو سے تین ڈراؤپ آپ پانی سرور سے ایڈ کر لیں اور اچھے طریقے سے دیکھئے یہ مکس ہو گیا ہے تو آئیے اب اس کی بوندی بنانا شروع کرتے ہیں تو تیل کو میں نے ہائی فلیم پر گرم کر لیا ہے تھوڑا سا بیٹر گرہ کر دیکھیں گے اگر یہ ایک دم سے تیار کے اوپر آ جائے تو سمجھ لیجئے آپ کا جو آئل ہے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اسے ہم نکال دیتے ہیں اور اپنی بوندی فرائی کرتے ہیں تو بوندی فرائی کرنے کے لئے آپ اس طریقے کا کوئی جھارہ کوئی آپ کے پاس جو ہے پکوڑے بنانے والی جو اس طریقے کا سٹینر ہوتا ہے سٹیل کا یہ لے لیں اور آپ کو بوندی کو بنانے کے لئے جو بیٹر ہے تھوڑا سا اوپر سے ڈالنا ہے اگر اوپر سے ڈالیں گے تب ہی آپ کی ایک دم گول گول بوندی بن کے تیار ہوگی اگر آپ جھارہ تھوڑا نیچے کر دیں گے تو آپ کی بوندی بلکل بھی گول نہیں بنے گی کتنی گول گول بوندی بن کے تیار ہوئی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو اسے ہم سکنے دیتے ہیں دو سے تین منٹ تک اور بیچ بیچ میں ہم اس سے چمچ سے ہلاتے رہیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک سٹینر ایک بول لے لیا ہے اس میں ہم ساری بوندی کو نکالیں گے تاکہ جتنا بھی اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ سارا نکل جائے پھر ہم اسے ایک ٹیشو پیپر پر ڈالتے جائیں گے تاکہ اچھے سے ڈرائی بھی ہوتی جائے اور اس کا جتنا بھی ایکسٹر آئل ہوگا وہ سارا نکل جائے تو ساری بوندی کو ہم نکال لیتے ہیں اور دوسرا بیچ بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے آپ کو تیل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹن کر کے رکھنا ہے کیونکہ اب جب بھی ہم پہلی بار میں کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل تھنڈا ہو جاتا ہے تو توبارہ سے پھر ایک منٹ تک گرم کریں اور جب بھی یہاں پہ آپ کو سیکنڈ بیچ فرائی کرنا ہے تو جس طریقے سے آپ نے ابھی دیکھا جو ہم نے یہاں پہ جھارہ لیا ہے اسے ایک دم سے صاف کر لیں آپ اس میں پہلے والا بیسن لگا نہیں ہونا چاہیے اگر پہلے والا بیسن لگا رہے گا تو پھر آپ کی جو بوندی ہے وہ نہیں بنے گی ایک دم موٹے موٹے پکوڑے بنیں گے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا اگر آپ تھوڑی سی جھارہ کو نیچے کر دیں گے تو آپ کی بوندی گول نہیں بنے گی تھوڑی لمبے شیپ کی بنے گم سے کرسپی جب یہ ہو جائے تو اس طریقے سے اسے بھی آپ نکال لیں اور جب اس کا سارا ایکسٹر آئل نکل جائے تو پھر آپ ساری چیزوں کو فرائی کرتے جائیں اور ٹیشو پیپر پہ ڈالتے جائیں اب ہم سیو بنا کے تیار کریں گے تو سیو بنانے کے لئے اس طریقے کی جو چھوٹی سی مشین ہوتی ہے بازار میں سانے سے مل جاتی ہے اون لائن بھی مل جاتی ہے اوئل سے تھوڑا گریس کر لیں نہیں تو بیسن اس کے ساتھ چھپک جائے گا تو گریس کرنے کے بعد جتنا بھی بیٹر ہم نے بنا کے رکھا ہے سیو کے لئے وہ ہم سارا اس میں فیل کر دیں گے اور اس کے اوپر اس کا ڈھکن لگا کے اب اسے ہم ورائی کرتے ہیں تو تیل کو ہم نے دوبارہ سے گرم کر لیا ہے تیل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے آپ اسے تیل میں ڈالتے جائیں آپ ایک دم لچھے والی بنانا چاہتے ہیں تو اسے ڈیکٹ ڈالتے رہیں ہیں تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر کا ہینڈل ہے وہ چھوڑتے رہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی بنتی رہے گی اگر آپ کو کافی بڑے اس کے لچھے چاہیے تو ایک ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں اس کو بھی ہم تین سے چار مرد تک فرائی کریں گے تو یہاں پہ اب اسے پلٹ دیتے ہیں پلٹ کے ہم دوسری سائیڈ سے بھی اسے ایک سے ڈیرڈ مرد تک سیک لیں گے دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا اور کافی کرسپی بھی ہو گئی ہے تو اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں تو اسی طریقے سے میں دوسرا بیچ بھی ریڈی کروں گی تیل کو میں نے واپس اچھے سے گرم کر لیا ہے اب چینہ ڈال فرائی کریں گے ایک ساتھ میں ساری ڈال دوں گی جب ہم تیل میں ڈالتے ہیں تو اس میں کافی سارے آئل میں جھاگ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کیونکہ اس میں موسٹر ہوتا ہے دال میں تھوڑا بہت تو اس کی وجہ سے تیل کا جو تیمپریچر ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے دال ہماری فرائی ہو گئی ہے پانچے چھے منٹ لگتے ہیں اسے فرائی ہونے میں تو اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم جو چھلکے والی مسور دال تھی ثابت وہ ڈال دی ہے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تک جب تک یہ اچھے سے فرائی ہو کر کسپی ہو کر تیل کی اوپر نہ آ جائے تب تک آپ کو اسے فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ دال فرائی ہو گئی ہے جتنے جھاگت آئل میں وہ سارے ختم ہو گئے ہیں تو یہ پہچان ہے کہ دالیں ہماری جو اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اور اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پندرہ سے بیس کاجو لے لیے ہیں اسے ہم ڈیکٹ تیل میں نہیں ڈالیں گے میں نے گیس کو آف کر رکھا ہے کیونکہ ہمارا جو تیل کافی گرم ہے نہیں تو ایک دم سے یہ جل جائیں گے اسے کسی سٹینر میں چلنی میں ڈال کے فرائی کریں تو کاجو کو فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کپ پینٹ لے لیا ہے پینٹ کو بھی ہم دو منٹ تک اچھے سے سیکھ لیں گے اس کو سیکھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس آپ ڈریکٹ جلاتے رہیں اور ایک سے دو منٹ میں اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں کافی کرسپی ہو جاتے ہیں تو ہمارے پینٹ بھی فرائی ہو گئے یہاں پہ میں نے ایک کپ پوہا لے لیا ہے گیس کو میں نے اب آف کر دیا ہے یاد رکھی کہ آپ کو جب پوہا فرائی کرنا ہے چیوڑا فرائی کرنا ہے تو آپ کو گیس کو آف کر دینا ہے کیونکہ ایک دم سے یہ جل جاتا ہے اور کچھ سیکنڈ میں ہی فرائی ہو جاتا ہے اس میں منٹ بھی نہیں لگتے ہیں بس سیکنڈ میں ہی فرائی ہوتا ہے جیسے یہ آپ ڈالیں گے ایک دم سے تیار کر اوپر آ جاتا ہے ایک دم سے پھول جاتا ہے ساری چیزیں ہماری تیار ہو گئی ہیں یہاں پہ دیکھئے ہاری بوندی پیلی بوندی یہاں پہ سیو دیکھ سکتے ہیں ہم نے چیوڑا ہے اس کو فرائی کر کے رکھا ہوا ہے ساتھی پینٹ اور کاجو یہاں پہ ہماری مسور دال اور چنہ دال ساری چیزیں اچھے سے فرائی ہو گئی اسے ہم نے پیپر پر ڈال دیا تاکہ ان کا سارا جو آئل ہے وہ نکل جائے تو اب یہاں پہ ہم مسالہ بنا کے تیار کریں گے اس میں جو مسالہ ہوتا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہاری لائچی پانچ سے چھے لونگ ساتھ ایک چمچ چینی اور آپ دو سے تین چھٹکی ہینگ ڈال دیں دس سے بیس آپ کالی ریچ ڈال دیں ایک چھوٹا چمچ لال میچ پاورڈر ڈال دیں ایک چھوٹا چمچ آمچور پاورڈر ڈال دیں ساتھ ہی آپ سفید نمک ڈال دیں یہاں پہ میں نے پاورڈر لیا ہے پاورڈر کو چھائے میں سکا کر پیس لیا تھا اب لاست میں ہم اس میں ملا دیں گے ایک چمچ کالا نمک ساتھ چیزوں کو پیس لیا ہے نمک بھی کالا ملا دیا ہے اب ایک بڑا برطن یا کوئی پرات لے لیں اس میں جو بھی اپنے چیزیں فرائی کی ہیں وہ ڈال دیں تو سیو کو ہم ہاتھ سے تھوڑا توڑ لیں گے تاکہ یہ باریک ہو جائے اب ہم ڈال دیتے ہیں مسور کی ڈال چنہ ڈال ہری والی بوندی اور ییلو بوندی اس کے بعد جو ہم نے چیوڑا یعنی پوہ فرائی کیا تھا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پینٹ اور کاجو بھی ڈال دیں گے اچھے سے سائی چیزوں کو ملا دیں گے تو دیکھیں ہمارے ایک دم ہائیجینک طریقے سے سپر یمی ٹیسٹی اور کرسپی یہ مکس نمکین بن کے تیار ہو گئی ہے تو اچھے سے اب پہلے ساری چیزوں کو ملا دیں آپ سستے میں گھر پہ کافی ساری نمکین بنا کر سٹور کر سکتے ہیں بزار میں کافی مہنگی ملتی ہے دیکھیں بزار سے بھی کہیں اچھی سپر ٹیسٹی ہماری نمکین بن کے تیار ہو گئے تو اب یہاں پہ ہم جو پاورڈر ہم نے بنا کر رکھا ہے وہ ہم پہلے تھوڑا ڈالیں گے ایک چمچ ڈالیں گے اچھے سے ملا دیں گے پھر آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو اس میں مسالہ کم لگے تو پھر آپ اس میں اور ڈال دیں ایک ساتھ سارا مسالہ نہ ڈالیں نہیں تو نمک وغیرہ تیج ہو سکتا ہے تو اسے ہم نے دو چمچ اس میں ملایا ہے اور یہ ہم نے سرو کر لیا اسے ایک بول میں آپ ایر ٹائٹ جار میں رکھ کے اسے سٹور کریں مہینوں تک کھائیں ہولی پر بنائیں دیوالی پر بنائیں کبھی بھی بنا سکتے ہیں آپ نے کتنا ایزی ہے اس نمکین کو گھر پہ بنانا کافی کونٹیٹی میں بنا کے آپ ایر ٹائٹ جار میں رکھیں لانگ ٹائم تک آپ کی ایک دم کرسپی رہے گی اور جب بھی گیسٹ آئیں سر کریں ہر کوئی پوچھے گا کہ آپ نے اسے کیسے بنایا ہے کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے گھر پہ بنا کے تیار کیا ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی فرینس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں